اسلام علیکم دوستو ہمارا آج کا سوال ہے کہ ایک بولی سیمنٹ میں ہم کتنا ٹائل بانڈ بنا سکتے ہیں اس میں کون کون سی چیزیں کتنی مجال میں ڈالنی پڑیں گی اور ٹائل بانڈ کا بزنس سٹارٹ کرنے میں ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے آج کس ویڈیو میں یہ سارا کچھ جانیں گے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو ڈائک اور شیئر ضرور کرے گا اور ہماری چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے گا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس لیکا سینڈ اس لیکا سینڈ ویسے تو بالکل صاف آتا ہے لیکن اس کو ایک بار پھر چھاننے سے گزارنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سلیکا سینڈ منگوانا لیتے ہیں اور اس کو ایسے ہی ٹائل بانڈ اس کے اندر مکس کر دینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلیکا سینڈ کے اندر کتنی زیادہ روڑی وغیرہ کتنا زیادہ وہ کچھرا جو ہے اس کے اندر سے نکلا ہے تو آپ نے جب بھی سلیکا سینڈ منگو بانا ہے تو اس کو ایک بار چھاننا ضرور ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں اپنے سوال پہ کہ ایک بوری سیمنٹ کی ہو تو اس پہ کتنا کیمیکل کتنا سلیکا کتنا خاکا اور کون کون سی چیزیں ڈالنی پڑیں گی تو ایک بوری سیمنٹ کے اندر اگر آپ اچھی کوالٹی کا ٹائل بانڈ بنانا چاہتے ہیں سب سے اچھی کوالٹی کا ٹائل بانڈ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے جو ہے چار ریڈیاں آپ نے سلیکا سینڈ کی ڈالنی ہیں یہ جو سلیکا پڑا ہے یہ چار ریڈیاں ڈالنی ہیں اس کے علاوہ آپ نے ایک سو پچاس گرام ایک سو پچاس کلو گرام ایک سو پچاس کلو گرام خاکا ڈالنا ہے یہ خاکا ہوتا ہے سلیکا کے بعد ہم اس کے اندر خاکا مکس کریں گے اور خاکا مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر کیمیکل مکس کریں گے آپ نے تئیسو گرام کیمیکل ڈالنا ہے اور ایک بوری سیمنٹ کی ڈالنی ہیں یہ چار چیزیں آپ نے ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کی مکسنگ کیسے کرنی ہے اس پہ ب میں نے کل ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مکسنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تین بار اس کو کلٹی دینا ہے پہلے ایک سائٹ پہ کلٹی دینی ہے پھر دوسری سائٹ پہ دینی ہے پھر تیسری سائٹ پہ کلٹی دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے بورے کے اندر پیک کر دینا ہے جس طریقے سے یہ بورے پیک ہوئے پڑے ہیں یہ کافی سارا مال آپ دیکھ سکتے ہیں سائڈوں پہ یہ تیار ہوا پڑا ہے آپ نے اس طریقے سے اس کو پیک کر دینا ہے اور آپ نے اگر اپنی تسلی کے لیے ایک بار اس کو چیک کرنا ہو تو آپ چیک کر کے اس سے ٹائل جو ہے وہ لگا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو فائنل پیک کر کے آپ اس کو آگے دکانداروں کو سپلائی کر سکتے ہیں تو یہ دوستو پاکستان میں سب سے بیسٹ بزنس ہے پورے بارہ مہینے چلنے والا بزنس ہے اس کو سٹارٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں سلیکہ سینڈ جو ہے یہ منگوانا کافی دور سے ہوتا ہے اور نئے بندے کے لیے یہ کافی مشکل ہوتا ہے دوستو سلیک سلیکہ سینڈ جو ہے یہ خوشاب سے بھی ملتا ہے اور کمر مشانی سے بھی ملتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ سب سے باریک ہوتا ہے یہ دیکھیں نا ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ بہت ہی باریک اور خوش کلر کا سلیکہ ہوتا ہے بالکل باریک ہوتا ہے پیسا ہوا کچھ سلیکہ جو ہوتا ہے وہ روڑی والا ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا اس سے اگر آپ ٹائل بانڈ بنائیں گے تو آپ کے ٹائل بانڈ میں جو ہے وہ بہت ساری کمپلینز آنے لگ جائیں گی ج اس وجہ سے آپ راپ ہو جائیں آپ نے جو بھی چیز پرچیز کرنی ہے ایک نمبر پرچیز کرنی ہے اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمعی نہیں آتی تو آپ مجھ سے ویڈیو میں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں جیسا کہ آج ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا تو میں نے اس پہ یہ مکمل ویڈیو بنا دیا ہے تو جو بھی بھائی کمنٹ میں مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھے گا تو میں اس پہ مکمل ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تاکہ ان بھائیوں کو یہ چیز سمع جا سکے اور وہ ان کا جو سوال ہے وہ کلیر ہو جائے اور وہ اپنا جو ہے کام وہ آسانی کے ساتھ سٹارٹ کر سکیں تو یہ ابھی ہم نے سیمت مگوایا ہے ڈی جی سیمت آپ اس میں اپنے علاقے میں جو بھی اچھا سیمت چل رہا ہو جو سب سے مشہور ہو وہ سیمت آپ نے ڈالنا ہے لوکل سیمت نہیں ڈالنا کیونکہ سیمت کی وجہ سے آپ کے ٹائل بانڈ کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو کیمیکل اگر آپ نے ڈالنا ہے تو کیمیکل کے بہت سارے لوگ بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیمیکل کون سا ڈالیں تو یہ ہمارے پاس کیمیکل کا برا پڑا ہے وائٹ کلر کا گری کون ایکس یا گری کون پیور یہ ہمارے پاس اس کے ڈسٹریبیوشن ہے اگر کوئی بھائی منگوانا چاہتا ہے تو اس کے شہر میں ہم بلٹی کروا سکتے ہیں اور انتہائی ریزنیبل پرائیس میں انتہائی ریزنیبل پرائیس ہے پرائیس میں اس وقت ویڈیو میں نہیں بتا سکتا ہے ڈسکرپشن میں بتا دوں گا جو بھی بھائی اس کی پرائیس جانا چاہتا ہے ڈسکرپشن میں جا کے چیک کر سکتا ہے کیونکہ ویڈیو میں پرائیس بتانا جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوتا تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے ہماری چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ